دوسری جانب ایل ایکشن کے دنوں میں ایسے ووٹرز بھی موجود ہیں جن کو صرف ایل ایکشن کے دنوں میں یاد کیا جاتا ہے اور امیدوار اپنے ووٹوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ووٹ مانگتے ہیں جب ایل ایکشن میں منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے قصور سے سجاد انساری حوارست موجود ہیں ان کی ریپورٹ دیکھئے آج کل ووٹر کو عزت دو کا نعرہ تو عام ہو گیا ہے مگر ایل ایکشن کے پہلے تک تو ووٹر کو عزت دی جاتی ہے مگر ایل ایکشن کے بعد ان کو پوچھا بھی نہیں جاتا ان میں سب سے لاچار اور مجبور ووٹر خانہ بدوش ہو گئے ہیں جن کو اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے کتنے کتنے سال گزر گئے ہیں مگر ان کی حالت زار کو بدلنے کے لیے آج تک کسی منتخب نمائن دینے نہیں سوچا ووٹ لینے کے لیے تو ان کے پاس جاتے ہیں مگر ایل ایکشن کے بعد ایدھر کا رکھ بھی نہیں کرتے خانہ بدوشوں کے مطابق نہ تو ان کو پانی کی سہولت موجود ہے اور نہ بچوں کے لیے ایک تعلیم کا کوئی بندوبست کیا جاتا ہے اور بجلی کے لیے بھی شکریہ سپریم کورٹ نے مسلمی